اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم العدد المغید الرسول المسدس المصطفى الأنجل الحبیب المحمد النبی جل أمی جل مكی جل مدنی السراج المنیر الكوکب الدری صاحب الزقار والسکین المدنون بارد مدينة سيدنا ونبیشنا وشفیع ظنوبنا وقبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ 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 احراد ہم و اصحاد ہم و شیرت ہم و محبتی ہم و موالی ہم اچمار ہم و لحنت و واغتے بادا آتا دے ہیں و منکری فضا تلے ہیں و باسری بھوکتے ہیں من جو میں وداوت ہم دلالبان و منالبان لگا قیام یومتین و بعد یومتین اما بڑتو فقط قانت زینبو دن کے رضیح میں عدی قالت صلاة اللہ و صلوات اللہ علیہم اجمدین مار ایک تو اللہ چلیل صلوات اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم محمد اللہ علیہم دو صلوات ہے ٹی من پہلے آغاز کیا لیا اچھے صلوات کے تیسری منچے سے تگرچہ یہاں اس سلسلے کی یہ آخری مسئل ہے لیکن موضوع جاری ہے دو تمہیدیں اُس طوال ہوئیں اور ہم کے نتائج کی طرف برڈ میں موضوع چل رہا ہے جگہ قدیموں میں کسیس دوسرے مقام پر گلستان زہرہ میں یعنی سے یہ ذکریت سلسل آگے لیکن چلیں گے تو موضوع کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کربلا جماد و جلال حق تجلی کا وہ نکتہ کہ جہاں جمال الہی اور جلال الہی کا ضرور ہوا یہ وہ دیت ہے جو دیت ہمیں نہ تو کسی ذاکر نے نہ کسی آدم نے نہ کسی خطیب نے نہ کسی خطیب نے نہ کسی معرف سیرت نگاز کسی مفسر کسی جانشناس کسی دانشاہ میں نہیں بلکہ یہ وہ دیت کربلا بینی کے لیے کربلا کو دیکھنے کے لیے خود محافظہِ کربلا مفسرہِ کربلا پانیِ ازار اس تحریکِ ازارداری کی پانی عطیلِ بنی حاشم شریکت الحسین آدمِ جَعْرِ وَعْدِمَانَ محمدِ 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 کہ کربلا بھی کیا ہوا ہے اور بشر قیامت تک کربلا کو کس نگاہ سے دیکھے کس دیت سے دیکھے کونسی اینک ہے جو کربلا کے حقائق کو بشر کے لیے قابلِ رویت بنا سکتی ہے کس نگاہ سے دیکھتا ہے یہ نگاہ اور یہ دیت سامیِ زہرہ میں سمجھائی بشر کو ایک وہ دیت ہے جس سے دشمن دیکھنا چاہتا ہے جس سے دشمن نے دیکھا کیونکہ وہ اسی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اسی لیے بڑے فاخر سے اپنے دربار میں جب کہا بہت علی کی بیٹی بونِ کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا یہ جواب تاریخِ بشر میں اس بات کا اس مقام پر آشور کے مسائب کے سمندر سے گزر جانے کے بعد قیارہ محرم کی قیامت کو تیہ کرنے کے بعد اس روحِ زمین پر صرف ایک ہستی دے سکتی تھی اور اسی ہستی نے یہ جواب دیا ہے سامیِ زہرہ نے یہ جواب دیا البتہ میں اس کروں استاد آلی استاد تارستانی اور بڑی بڑی شخصیتوں کا یہ کہنا یہ جملہ ہے کہ جو گفتگو سانیِ زہرہ نے ابنِ زیاد کے دربار میں کی اور جو گفتگو سانیِ زہرہ نے بازارِ کوفہ میں خطاب کیا اور پھر سب سے بڑا خطاب سب سے بڑی گفتگو جس نے عقلِ بشر کو ذہنِ بشر کو ورطہِ حیرت میں ڈال دیا اور قیامت تک انسان انگوشت بدندان رہے گا اور کبھی انگوشتِ حیرت کو اپنے دانکوں سے باہر نہیں نکال پائے گا تو خطاب جو سانیِ زہرہ نے یزید ابنِ معاویہ ابنِ ابو سفیان کے دربار میں کیا یہ عجیب خطاب ہے جن حالات میں سیدہ نے یہ گفتگو کی یہ عقلِ بشر سے معورا ہے خود سوچیں آپ کبھی کبھی آپ کسی خطیق کو بلاتے ہیں کسی آلم کو زاکر کو وہ دوسرے شہر سے آتا ہے آپ اس کی سو خدمت کرتے ہیں اچھے کملے میں بیٹھاتے ہیں ایسی لگاتے ہیں خیال رکھتے ہیں ہزار احترام کے ساتھ میلی بر پہ لے کے آتے ہیں اس کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں سرافہ عدب بن جاتے ہیں زانوے عدب تیہ کر کے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں یہ موحول اور ہے اور جب اوباش تماشتین دنیا پرست شراب خور افرام اکٹھے ہوں کسی کے رہم و گناہ میں بھی نہ ہو کہ کچھ دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے وہاں ایک ایسی مخطرہ جو خود ضعیفہ ہے جو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا پھائیں داہر ہے کہ جو کھانا ملتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ سانی زہرہ وہ کھانا اٹھا کے بچوں کو دے رہی خود پانی مختصر پانی پی کے گزارہ کریں یہ معمولی بات ہے خاندان اہل بیعت میں کسی فرق کا بیٹھ کے نماز پڑھنا جو خود ایک طرد ہے یعنی سانی زہرہ اس مرحلے میں پہنچ رہی کہ کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے بعد یہ انیس دن کا سفر اچھا میں کہہ رہو انیس دن کا سفر آپ نماز حسینی شہید متحدی نے جو لکھا ہے یہ کتنا سفر ہے یہ بتیس دن کا سفر ہے بتیس دن کا سفر برک رفتار گھوڑے کے ذریعے سے لیکن یہی بتیس دن کا سفر کتنے دنوں میں تیہ کروایا گیا ہے انیس دنوں میں اور کس حال میں تیہ کروایا گیا ہے جبکہ شدر بے پالام ہیں اب میں مسائل کی منزل میں نہیں ہوں لیکن چند باتیں ارز کرنا ہوں یہ تاریخ بشر کا تاریخ اکسانیت کا مشکل تنین سفر ہے اور اس کے بعد پھر مسلسل اس حال میں جب انسان یوں تھکا ہوا پہنچے تین دن شہر کے دروازے میں بٹا گئے پھر جس عالم میں سانی زہرہ کو دروازی یزید سے پہلے شام کے بازاروں سے گزارا گیا ہے اتنی پتھروں کی بارش ہوئی گی کہ بارہاں سیدہ بیٹھ نہیں بڑے بڑے مقتل نگاروں نے یہ جملے لکھے کہ سانی زہرہ نے کچھ فاصلہ کرونیوں کے بل کیا بیٹھ کے چندہ مشکل ہو گیا تھا یوں پہنچی ہیں اب میں باقی باتوں سے احراز کر رہا ہوں وہ مسائل کی منزل ہے اب ایک خاتون اس قیتیت میں پہنچے جہاں دشمن فاتح کے حیثیت سے بیٹھا ہو اب گلام کرے خود سوچیں کسی انسان کے بس میں ہے ایک دن کا سفر کر کے ایک خطیق بھوڑنا شروع کرتا ہے لفظ اُلٹ پلٹ آیات غلط پڑھ دیتا ہے ایراب میں غلط ہی کرتا ہے آفزی پہ سوڑ دیتا ہے کہ اشتبانہ ہو جائے کوئی سوچئے استاد دارستانی کا یہ عجیب جملہ انہوں نے شرعی قسم ہو گئی کہا واللہ باللہ ابن زیادہ کے دربارے میں جو خطاب ہوا اس سے پالتر مشکلات سے سمندر مشکلات کے سمندر سے گزرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار میں بی بی کا جو خطاب تھا اگر یہ جملہ ہو گئی اگر خود امام الانبیاء سید الانبیاء وجود مبارک ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اگر حضرت خود اسی مقام پر تشریف لے آتے اور خود پیغمبر کو بولنا پر چاہتا تو پیغمبر جو بولتے وہی بولتے جو سانی زہرہ نے خطاب کیا تھا نہ ایک حرض کم نہ ایک حرض زیادہ یہ سانی زہرہ ہے معمولی شخصیت نہیں ہے اور ان جملوں کا اب وزن کیجئے جب سانی زہرہ نے ابن زیاد کے سامنے جواب دیا کہ مَا رَعِتُوا إِلَّا جَمِيلًا یہ جواب صرف بی بی دے سکتی تھی سانی زہرہ اور اس جواب کا ادراک عام انسان کی فهم سے بالتا رہے اس لیے جیسے یہ جملے سنیں سید سجاد امام وقت حجتِ خدا نائبِ حسین نے فوراً بلا فاصلہ فرقا اِن عَمَّتِ زَيْنَهُ عَالِمَتٌ غَيْرٌ مُعَلِّمَةٌ کہ میری پوپی زینب کا اس کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بوسرا استاد نہیں ہے یہ کلمات روح زمین پر اس عالم میں جبکہ ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے سوائے سانی زہرہ کے ممکن میں یہ کوئی دوسرا فرق کہہ سکے جب وہ دید ہے جو سانی زہرہ نے بتایا قیامت تک جو بھی شاہیت ہے مکتبِ کربلا کا سمجھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے اس دید سے دیکھے ہر چیز کو جب اس نگاہ سے دیکھیں گے پھر سمجھنے آئے گا کہ اللہ نے خود اس مولود کا نام حسین کیوں رکھا میں نے کہاں محبت اندھی نہیں ہوتی ہے محبت کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے ورنہ جو چند لمحوں میں چند دنوں میں چند مہینوں میں ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہے فریبِ نظر ہے کیوں مجھ سے پہلے ایک بچہ یہاں مرسیہ پڑھ لاتا الفاظ میرے کانا میں اتکراتے ہیں کہ ہم کو اپنی جان سے پیارا غمِ حسین یہ میں جذباتی باتیں نہیں ہیں کیوں ختمی مرتبت نے فرازِ ننبر سے یہ کہا وہ باتیں میں نے نہیں تھی وہ جاں کے دوسرے مقام بھی ایک شروع کریں گے میں نے صرف پیمبر کے عمل کی تفسیر کی تھی پیمبر کی کلام کی تفسیر ابھی نہیں کی جو آقا سیدو شہدار سے مطلق فرمایا اور یہ جملہ اسی کلام کا حصہ ہے اِنَّ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ لَحَرَارَةٌ لَا تَبْرُغُ عَبَدَا کیوں؟ قَتْلِ حُسَيْن میں اللہ نے ایسی حرارت رکھی ہے کہ جو قیامت تک خاموش نہیں ہو گئی ان چودہ سو سالوں میں سب سے زیادہ جس نہیزت کو جس تحریک کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ کیا ہے؟ ازاداری ہے یہ ازاداری کو رسم نہیں ہے ایک نہیزت ہے ایک نورمنٹ ہے ایک تحریک ہے جس کی بانی خود سیدہ ہے زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور امام سجاد ہیں دنیا کی کسی تحریک کو دبانے اور مٹانے کیلئے اتنی کوشش نہیں کی گئی ابھی دیکھ لیجئے کہ اس قدر افراد جمع ہیں عالمی ادارے اندر سے بائیت سے پورا سور صرف کر رہے ہیں کسی طرح سے اس نام کو دبایا جائے کیوں؟ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ دوست مشکل میں اور پیچھے جگر ختم ہو چکی اگر آپ امت کریں کوشش ہو جتنا زیادہ آگیا جب محمد 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 اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس خاص دن کا انتخاب کیوں کیا اور اس خاص ترتیب کا خیال کیوں کیا سفر میں اور شہدہ کو بھیجنے میں میدان جنگ میں سے تو شہدہ نے اس ترتیب کا خیال کیوں کیا کیوں اس سے ہٹ کے کوئی دوسری ترتیب اختیار نہیں کی یہ سوال ہے اگر ہم اس دیت سے سمجھنا چاہے تو پھر نابوسی رہے کہ ہم ان باتوں کا جواب دیں خود نام حسین نہ علی نے رکھا ہے نہ پیغمبر نے میں نے کلز کیا یہ نام خدا نے رکھا ہے حسین جس میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں حسین یعنی سراپا جمال اور جمال کیا ہے جب کمالات اپنی انتہائی حد کو چھوٹتے ہیں اور اس درجہ رفیہ پر پہنچنے کے بعد یہ کمالات ظاہر ہونے لگتے ہیں تو کمالات کے ضرور کی قیفیت کا نام جمال ہے اور حسین مجسم جمال ہے حسین سراپا جمال ہے اس میں حسین کا مطلب یہ ہے یہ نام پیغمبر رکھیں تب بھی بڑی بات ہے علی رکھتے ہیں تب بھی بڑی بات ہے یہ بھی اسی مدرس ہے الہیہ کے پارے وہ تاثیر ہیں لیکن نام بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے خود خدا نے براہراز اس موجود کا نام رکھا نام حسین عالمِ علی الاطلاع اللہ نے اپنے لا محدود اور لا متناہی علم کی روشنی میں رکھا آپ پر وقتناہ دیکھ رہا ہے جتنے بھی کمالات ہیں اپنی حد انتہا کے ان پر پہنچ کر جس نورانی بیکر میں ضرور کریں گے اس نورانی بیکر کے نام حسین ہے اس لیے اللہ نے حسین مم رکھے بھیجا ہے اور یہ کمالات امام حسین کی دنیا میں آنے کے بعد تدریجاً ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں لیکن اس عالمِ مادتہ اور اس عالمِ امکان میں زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے استعداد نہیں تھی کہ اس نور خدا حسین ابن علی کے تمام کمالات ظاہر ہو سکے اس لیے اللہ نے اس مقام اور اس دن کا انتخاب دیا اس لیے حسین اکنیل نے فیصلہ کل لہجے میں کی جمعہ ارشاد فرمایا اپنی طرف نسبت نہیں جیسی آپ کے بھائی محمد نے آپ کو روکا کرنا چاہیے آخری حد تک اسرار کیا اٹھائیس رجب کو فرزن رسول اللہ چاہیے کیا جواب دیا اجیب فیصلہ کن جواب دیا البتہ کی ارادہ تکوینی نہیں ہے یہ ارادہ تشریح ہے جس کا اظہار امام حسین نے فرمایا بس نفیہ حسین پر رکھنا مہین کیلئے کیوں اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہو دیکھنا چاہتا ہے اور پھر اشارہ کیا مخدرات عصمت و طہارت کی طرف محمد نے آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا آقا ان کو نہ لے جائے خود چلے جائے ببارہ حسین ابن علی کا عجیب لوگو لے جائے عجیب جیس لکن انداز اور خود کی طرف نسبت نہیں دی اللہ انہیں اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہو دیکھنا چاہتا ہے کیوں نساب عشق مکمل ہو جائے یہ شعر مرہوم اقبال کا ظاہرا نہیں ہے ان سے منصوب ہے میں نے ان کی باقیات میں بھی نہیں دیکھ کرتا ٹھولتا رہا اگر کسی آپ اہل علم اور اہل عدب اور خود اقبال کے ہم شہری اقبال کے شہر کے رہنے والے آپ زیادہ دارتے ہوں لیکن جس نے بھی کہا ہے اقبال کہیں امام علی فرماتے ہیں اوزر الہ ما قال لا الہ من قال یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے اقبال نے کہا ہو تب بھی بڑی وزنی بات غیر اقبال نے کہا ہو تب بھی بات بہت بڑی ہے اور حقیقت ایسے ہی ہے جب ہم کربالہ میں تدکر کرتے ہیں ہمیں یہی سمجھ میں آتا جو کہا گیا ہے اس شعر میں کہ بیاء سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شدی ہو جائے کربالہ کعبہ عشق ہے کربالہ قبلہ عشق ہے کربالہ مرکز عشق ہے عشق کیا ہے؟ عشق میں نے عرض کیا ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے محبت میں دوام ہے محبت عبدی ہوتی ہے اور محبت تب عبدی ہو سکتی ہے جب محبوب میں کمال پایا جائے کیوں پہ امبر فرازی ممبر سے یہ فرما رہے ہیں کہ قتل حسین مومنین کے دلوں میں قتل حسین کے بعد وہ حرارت ہے قبل اس کربالہ بھی حسین کے عاشق ہیں بعد اس کربالہ بھی حسین کے عاشق ہیں لیکن السابقون السابقون اولائک المقربون وہ مقرب ہیں وہ مقدم ہیں اس لیے کہ ان کی دید کی بصیرت اور بعد والا کی بصیرت میں بہت سار گئے ہیں ہم روزہ آشورہ کے بعد حسین کے عاشق ہو رہے ہیں وہ روزہ آشورہ سے پہلے ہیں عام فرق نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن خاص نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ نور حد تعالیٰ کی تمام تر صفات جمال و جلال کا مظہر وہ ذات جسے اللہ نے منتخب کر لیا اپنی صفات جمال کے ضرور کے لیے یہ حسین اتنے علیم اب الالبتہ پہمبر اسی دیر سے دکھاتے تھے ممبر سے پہمبر کا اس لئے بات اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی کسی بھی عمل کی تفسیر اگر ہم نے جذباتی انداز میں کی یا جذبات اور عواطر کی دیت سے پیغمبر کی عمل کو دیکھا ہم ظلم کر رہے ہیں ذات ختمی مدبت پر ذات سیدہ شہدہ پر ہم نے درک نہیں کیا بات نامہ اور نوازہ کی نہیں ہے مگر کون سے نامہ اپنے نوازہ کیلئے یہ اندازہ اختیار کرتا ہے کچھ مثالیں میں نے کل عرض کی میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا وہ منبر کی بات ہے کبھی مشیعتِ خدا یہ ہے کہ پیغمبر پہلے چلے جائیں حسین بات میں پہنچیں جب پیغمبر درست دے رہے ہیں دین سمجھا رہے ہیں کبھی مشیعتِ پرورددار یہ ہے کہ پیغمبر منبر کے بجائے سجنے میں جائیں پھر میں حسین کو بیجوں حسین بچپنے میں وہ تب بھی امام ہیں امامت جذبات اور احساسات اور عواطر سے بالتر ہے امام یعنی حقیمِ امت یعنی اقلِ کل یعنی اقلِ مجسم ایک دن ہے جب حسین صحابہ کی صفوں کو چیر کر منبر کی طرف پر رہے ہیں دوسرا دن ہے جب حسین صحابہ کی صفوں کو چیر کر محراب کی طرف پر رہے ہیں اس دن بھی خدا نے بولایا تھا آج بھی خدا نے بولایا ہے اس لیے مشیعتِ پروردگار ہے خدا اپنے جمال کا اظہار چاہتا ہے اس لیے حسین بڑھتے چلے گئے ورنہ آپ تہذیبی نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو شاید کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ماں آپ امام کے عمل میں سوال نہیں اٹھا سکتے جورت نہیں کسی اب حسین بڑھ رہے ہیں بڑھتے بڑھتے آ کر ختمی مطبط کی پوشت پر سوال ہوئے ہیں اس واقع کو دورایا نہیں یہ کبھی ہے اگر جذباتی مسائل ہوتے تو بھر دورایا جاتا ہے لیکن نا بات سمجھانا ہے پیغام منتقل کرنا ہے حسین حالت سجدہ میں پوشت ختمی مطبط پر سوال ہوئے ہیں اب بیر بڑھتے بڑھتے ہیں یا تو نماز توڑ دیں اور حسین کو بٹھائے رکھیں یا نماز جاری رکھیں اور حسین کو ہاتھ سے اتا دیں لیکن نا نہ وہ پیغمبر نے حسین کو اتارا نہ نماز توڑی اس وحدت کو میں چاہوں گا آج میں اسی ذن میں آگے بڑھ جاؤں گا اچھے وحدت بیان کر رہے ہیں یعنی نماز بھی حق تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا مظہر ہے اور حسین بھی حق تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا مظہر ہے حسینیت زنداباد حسینیت زنداباد لپے گیا حسین لپے گیا حسین لپے گیا حسین امام حسین سمجھا رہے ہیں اپنے ارزادار کو کہ خبردار سمجھنا ہے مجھے پہچاننا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو جذبات میں آ کر میرا اسی نماز کے ساتھ تقابل کر دے یہ نماز میری زندگی ہے یہ نماز میری آرزو ہے یہ نماز میری جستجو ہے یہ نماز روح حسین کی آواز ہے خبردار کبھی سجدے کے ساتھ حسین کا تقابل نہ کرنا اور پیغمبر نے بھی یہی سمجھایا نہ نماز توڑی نہ حسین کو اتا توڑوں کو ساتھ رکھ کے بتایا کہ اے حسین کے آزادارو کبھی ان دو کا تقابل نہ کرنے بیٹھ جانا اس لیے کہ نماز حسین کے ساتھ ہے حسین نماز کے ساتھ ہے کبھی نمبر پر کبھی سجدے میں اور کبھی پوسٹ پر سوار کرتے ہیں کیا حکیمانہ انداز ہیں ان کی اس ساتھی تفسیر کرنا سرہ سر گمراہی ہے ختمی مرتبت جو عقل سے بالتر مقام وحی پر پائے سے جن کی زبان سے کوئی نتک ادا نہیں ہوتا جب تک اکتالہ کی طرف سے پیغام نہ آجائے وہی نہ آجائے ہر کول ہر عمل ہر فعل وہی الہی کتابیں بچوں کو کھیلانا ہے تو گھر میں کھیلائیں مگر گھر میں چکر تنگ ہے اوجرے میں باہر سین میں آجائیں رسول اسلام حسین کو بٹھائیں سوار کرائیں چلیں آواز نکالیں جو جی چاہر کریں یہ اب رسول کی نجی زندگی کہلائے گی لیکن جب ختمی مطبق اپنے گھر کے دروازے سے باہر آ جائیں گے اب آپ کی نجی زندگی نہیں رہے گی اب آپ مہارے زیدین میں ہیں اب آپ اس سوسائیٹی اور معاشرے میں آ کر جن کے لئے آپ کا ایک ایک عمل عصوہ ہے سنت ہے سیرت ہے ان کی لگاؤں کے سامنے پیغمبر اسی انداز میں گھر سے نکلے ہیں تو ایک جانبار کی شبی بنے ہوئے ہیں دونوں ہاں زمین پر دیکھے وہ چل رہے ہیں گھٹنے ہیں زمین پر اور عجیب یہ ہے کہ پیغمبر نے صرف حسین کو نہیں بٹھایا ہے حسن کو بھی بٹھایا ہے کیوں اور اب چلتے چلتے پیغمبر نے اتنا سفر دے کیا کی گلیوں سے گزرتے گزرتے مدینے کے مختلف مقامات میں جہاں ہر ایک گزر رہا ہے صحابی، دوست، دشمن، شہودی، اہلِ اسلام، خیر مسلم سب دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی اس عمل کی کیا تفسیر کرے گی؟ مدینہ 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 لیکن پر ایمبر کیا فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ حسن بھی سردار ہے حسین بھی سردار ہے یہ خود اسمت کا اعلان ہے الحسن والحسین امامان امام او کا عطا یہ ایک اور سندھ ہے یہ تمہید میں آج اس سے استفادہ نہیں کروں گا آنے والے دنوں میں استفادہ کروں گا کربلا حسین ابن اعلی کی صفات جلال و جمال کا مظہر کیوں کربلا عبدی ہے کیوں سرمدی ہے کیوں آئمت بھی تاقید ہے میں اس جذبات ممکن نہیں اب کسی ایک واقعہ کی جذباتی تفسیر نہیں کر سکتے حاجی آیا امام ساتح کے پاس اور آنکہ تھوڑی سی جگہ ہے اگر آپ تھوڑی اور زامن فرما دیجئے پر ذرا سے اور آگے آجائیے تو دوستوں کی مجھے نہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد المحمد اللہ حمد صلی اللہ محمد المحمد امام صادق کی بارگاہ میں آیا اور کہا پرزند رسول دعا فرمائی آپ جاتے ہیں کسی پیر کے پاس مرشد کے پاس آلن کے پاس قبلہ دعا کرتی ہے امام کے پاس آیا دعا کریں کیا دعا مانگیں حضرت میں نے انتیس حج کر لیے آپ دعا کریں کہ پورے تیس ہو جائے دعا کریں ہم جیسے کوئی جاہل مرنہ ہو تو ہاتھ اپھائے اور تیرے آمین لیکن اللہ سامنے امام سادق کیا جواب کیا اس نے دعا کیلئی کہا امام نے اس میں سوال کر لیے کہ آپ نے انتیس حج کو کر لیے اتذور افقا پرا جدی حسیند اپنی آجیب انتیس حج کیے یہ بتائیے کہ کیا آپ میرے جدی بزرگوار امام حسیند کی زیارت کے لیے گئے ہو کہا وہاں نہیں جا سکا اب حضرت کے چہرے پر حضرت کے آثار ضائد امام تمہیں کیا ہوا کہ تو ابھی تک اس حسیند کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ جس کی زیارت خود خدا فوق کے عرصے کرتا ہے اللہ کیا نواز ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے روح پرواز کر گی جس میں اگر زریعہ حسیند میں جس میں حسیند ہے تو پھر تو دو معصومین فرما رہے ہیں اتنی اب وہ امتحازات میں بیان نہیں کرتا ہے ایک جملہ اب کو اڑا آگے بڑھو کہ جب کوئی زائر یہ خود حدیث کچھ سی ہے جس میں معصوم نے بیان کیا کہ جیسی کوئی زائر قبر حسیند پر جاتا ہے زیارت کے لیے زیارت بڑھتا ہے خدا نیدہ دیتا ہے اللہ اللہ اے میرے بنتے جا چاہ کر اتنی نئی زندگی کا آغاز کر دے آج پروردگار نے تجھے تجھے ویسا بنا دیا جیسے پورنی ماں کی شکم سے دنیا میں آیا کیوں کیا راز ہے اس راز کا جواب میں عرض کروں گا یہ جذباتی باتیں نہیں اس لیے دیکھیں کبھی آپ کو شاید زندگی میں ایسے اتفاق ہوا کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اچھی جگہ اور آپ کے ذہن میں برے خیالات حجوم کریں کسی مخدس مقام پہ بیٹھیں اور ایک وسوسہ آنا شروع ہوتے نماز میں حالت نماز میں چاہے نماز پہ کھڑے ہیں اور برے خیال آرہیں آپ کو نہیں آئیں گی لیکن بعض افراد کے ساتھ احساب ہوتا ہے اور کبھی انسان کسی بوری چگہ پہ کھڑا ہے اور اسے اچھے خیال آنا شروع ہوتے ہیں پاکیزہ خیال یہ اتفاق کی نہیں کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھ نظام کائنات نظام اللہ اسباب ہے اگر میں بور رہا ہوں سانس لے رہا ہوں پتہ ہی لگا ہے ایک طرف ایک تیسرا عمل رونوں میں آ رہا ہے ساری چیزیں اپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک بہت تقیق امیق اور گہرا ربط ہے کوئی آنکھ دیکھ سکے سمجھ سکے نہ سمجھ سکے لیکن یہ رابطوں کا جہانے نظام کائنات نظام اللہ تو معلول ہے یہ انہوں اسباب کا نظام ہے کیوں اچھی جگہ بورا خیال بوری جگہ اچھا خیال وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ کہ ایک انسان اگر جائے نماز پہ کھڑا ہے تو قورت میں شایع ایک ہمسایہ کسی ایسے بورے عمل میں مصروف ہے نہ شائستہ اور نہ مناسب عمل کسی گناہ میں مصروف ہے اب اس کا اثر سائے رہتا ہے جب وہ اللہ کی معصیت میں مشغول ہے اور اس معصیت کے دوران شرابخوری کر رہے تھے اور برا فیل انجام دے رہا ہے تو اس کے جسم سے اگر بسینہ نکل رہا ہے جو بخارات کی شک میں تحلیل ہو کر ہوا میں شامل ہو رہا ہے یا اسی ہوا میں وہ سانس لے رہا ہے اور اسی ہوا میں جب اس کی سانس تحلیل ہوئی اور قریب میں دوسرا فرق موجود ہے جائے نماز پہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب وہ اس فضاء میں سانس لیتا ہے تو اس کے اندر منفی خیارات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک پرادس ایک شخص بھولی جگہ پہ دوسرا اتنا اچھا عمل کر رہا ہے اس کے عمل اتنی میراج ہے اتنی لدافت ہے اتنی پاکیزگی اور طہارت ہے اتنا اثر ہے کہ اس کا اثر زمان و مکان پر اثر انلاز ہو رہا ہے اور قریب میں اگر کچھ برائی میں مصروف ہے یا دونی جگہ پہ تو اس کے ذنب میں اچھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ بات میں سمجھا سکا وقت کم ہے ورنہ اس بات کی بیچ میں رابطیں ہیں تاکہ میں کربلا تک پہنچو لیکن کیا رابط ہے کہ کمزم برستا ہے جاں کے کربلا ذریع حسین میں ہاتھ رکھتا ہے خدا یہ ندا دیتا ہے جاں نئی زندگی کا آفاز کر آج تمہاری حالت وہ چکی ہے جس دن تو دنیا میں آیا شکم مادر سے یعنی یہ پاک ہے تیرے گناہ بخش لیے گئے نئی زندگی کا آفاز کر کیوں اس لیے کربلا روح زمین پر وہ نکتہ ہے کہ جاں پہلی اور آخری مرتبہ حق تعالیٰ کی تمال پر صفات جمال کا ظہور ہوا اپنے پورے اوج پر جا کر یہ دن تاریخ بشر کا وہ دن ہے یہ نکتہ روح زمین کا وہ نکتہ ہے جب پہلی اور آخری مرتبہ اس انداز میں شاید دوبارہ ایسے کبھی نہ ہو آئے کہ خیر اور شر سامنے آگئے جتنی برائی تھی اس کا بھی تجسم کربلا میں ہوا اور جتنی خیر خوبی اچھائی اور کمال اور صفات حسنہ ہر وصف جیسے میں دو جیسے مثالیں دیکھ آ رہا ہوں ان تمام پر کمالات اور صفات کا ظہور بھی کربلا میں ہوا اس شدت کے ساتھ جی عمل انجام پایا ہے کہ جمال حسین اگرچہ چند گھنٹوں کیلئے متجلی ہوا روز کربلا روز آشورہ میدان کربلا میں لیکن زمان اور مقام کی حد ہر حد کو عبور کر کے تمام زمان اور مقام پر حاکم ہو گیا اور اس کا اثر سرمدی ہو گیا بالخصوص اب یہ زمین کا نقطہ یہ خطابی باتیں نہیں کہ شاید خطابت ہے کہ باتیں سے باتیں میں لاؤ رہے ہیں لفظ سے لفظ نکال نہیں ایسا نہیں مدینہ منورہ ہے معصومین نے مدینہ کو منورہ کا مکہ معظمہ ہے نجف اشرف ہے لیکن کربلا مؤلہ ہے کیوں کربلا مؤلہ بنا عرش مؤلہ کی سمت میں ہاتھی وہ عرش ہونا ہے کربلا کربلا حسین ہے تو پھر اسے کربلا مؤلہ کیوں کہا جائے اس لیے کہ حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ جہاں پر جس ذات جو مظہر بنی ہے حق تعالیٰ کی تمام شفاق کی ظہور کے لیے جمال الہیہ کا ظہور روز کربلا میں ہوا ہر 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 لمحے ایک لمحے اب آپ جائزہ رہنا شروع کی کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں اور اب با قدام میں گنجائش نہیں رہی میں بات کو سمیٹھ نہ چاہتا جہاں بات روکے گی تو انشاءاللہ اصلے پانچ میں ارز کروں سلام سلام اللہ سلام اللہ احمد اللہ احمد جس جھوٹ سے لئے آپ خود خواہش کریں تو میں ارز کروں آپ کی خدمت میں کوئی جیت اٹھائیے پھر اس دید سے آپ کربلا کو دیکھیں کوئی کمال انسانی اٹھائیں پھر اس کمال کے ذاویے سے آپ کربلا کو ملاحظہ کریں اپنی زندگیوں میں آجائیے ہم بھی حوادث سے دو چار ہوتے ہم بھی مشکلات نہیں کبھی ہمارا بچہ اگر گر جائے کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گھر کے افراد کیا حادث ہوتی خواہدی کسی کچھ سمجھ نہیں آرہتا جذبات میں رہے ہوتے دوڑ رہے ہوتے کربلا جہاں پر تمام مسائب آکے جمع ہوئے کوئی ایسی مسئیبت نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین نے نہ دیکھی ہو حسین اب مسائب سامی زارہ ام مسائب لیکن اس کے پانچ جو آخری لمحے تک اب یہ وہ بات ہے جو مسلمان سے پڑھ کر گئے مسلم جس نقطے پہ حیران ہوئے ایک عیسائی رائٹر معاصر تانشور کہ میں حیران ہوتا ہوں یہ حسین کون ہے میں نکل جزید کی پہنچ کے ریبوتر کی بات کی مسائب باقی محیران ہو جاتا ہے جیسی مسام کسی حادثے سے دو چار ہوتا ہے ایک یا دو یتین افراد کھر کے مر جنازے اپھا لے اصل اپنے حواس میں نہیں رہ گا اگر کسی جگڑا ہو جائے امسان اپنے جذبان سے تجابوس کرتا ہے ایک حیاجانی کیسی تاری ہو جاتی ہے لیکن روز آنچور حسین ابن علی نے بہتر راش اپھائے اور کیسی کیسی شخصیت ہیں سب کے باوجود حسین کے ذات میں حسین کے چہرے سے ایک لمحے کی حیاجانی تحتیت تو ضرور نہیں ہوا کمال تمامی جیسے جیسے وہ گزر رہا تھا روم سے آشور حسین ابن علی کی ایک مینام اور چہرے کی نورانیت میں وہ سلسل اضافہ ہو رہا تھا جس دیکھ کے دشمن پریشان تھا یہ کیا ہو رہا ہے چھ وسیعت کی آخری وقت دو وسیعت رات کو کی اپنی بہن کو شبی راج شور چھ وسیعت جب خوابین نے حرقہ بنایا امان حسین گزرنے لگے روک چھ باتے لیں یہ منصور تھا پورے سفر کوفہ اور شام کا اگلی پانچ بجالیس میں کچھ اشارے دوں کیا کیا حسین بچائے خود حسین کے مکتب کے پرگردہ آپ کے اصحاب وقت میں کچھ اصحاب کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا بل خصوص عجیب شخصیت بارہ سو فرسط کا فاصلہ تے کیا سعید بن عبداللہ حنفی اس کے باقود روز آشورہ جو خواہش کی امام حسین سے میں کل بتاؤں اب ختم آخری مجلس میرا جی جاتا ہے ہم کربلا کی اس مفسرات کربلا کی اس مجاہدہ اور مقدد کربلا کی ایک سپاہی آقا کی امام حسین کی میں اس سپاہی کی بات کرتا ہو جس پر خود حسین کو بھی ناز ہے ثانی زہرہ کو بھی ناز کون دو شخصیتیں ایسی ہیں دو شخصیتیں جنہوں نے آ کر امام حسین کے اس نہ حضت کو مکمل کیا ہے اگر یہ دو نہ ہوتے تو شاید کربلا تاریخ بشر میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتے کون ہیں ایک سکینہ بنت حسین دوسرے علی اسغر آفاقی ہوتی خود سوچ سوچ گا جناب حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے سال بزشتہ وہ بتا رہے تھے کہ علامہ علی نقی نبکن صاحب نے وجہ ذکر دی کیونہ امام حسین نے جناب علی اسغر کو آخر میں رکھا کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل جینا تھا روز آشور جتنا پہلے چلا گیا اس کی مصیبت کم ہے اس کی پیاس ختم ہو گئی اگر سیع ہے کہ علی اسغر کو لے جانا ہے تو کم سے کم حسین پہلے لے جائے لیکن بعد میں لگی ہے پہلے انصار کو رکھا پھر بنو آشن کو اپنی قربانی سے پہلے کیوں حسین ابن علی نے اپنی شہادت کا پیش خیمہ بنایا علی اسغر کو ایک علی اسغر توسر جناب سکینہ ان دو شخصیتوں نے امام حسین کی مظلومیت پر مور تصدیق سب کر دی کربلا کو سرمدی بنا دیا کیا بصیرت ہے ایک علی اسغر کا تبسم دنیا قیامت تک اس تبسم کے راز کا ادراک نہیں کر پائی دوسری اب کی خواہر سکینہ بیتر حسین یہ اجید کردار ہے میں اللہ کی قسم کھا کہہ رہا اگر کربلا میں کوفہ میں اور شام میں سکینہ بنت حسین کو لے جائے بغیر حسین کا مقصد بچ سکتا اللہ کی قسم کبھی نہ لکھے جاتے نہیں بچ سکتا کیا کیا اس مہدرہ کیا کیا اس بیبی نے بشریت قیامت تک سکینہ بنت حسین کی مدیون کیا کیا اس ٹی بی نے کیا مار بط ہے غیر معمولی شخصیت حسین کی چھوٹی بیٹی روس عشور امام حسین تمام بیجیوں سے جب رخصت رکھے آئے زین فرض پہ بیٹھے ایل لگائی اور دیکھا کہ آپ کی سواری چند نہیں لگی فرمائے میرے فرض بابا سواری آگے نہیں بڑھ فرمایا اے میرے فرض بابا کیا جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا کہ ماں سنی حضرت کی سواری نے اپنا روح چہرہ پچھلی کام اگر درد بوڑا حسین زمین پر تشریف لائے ایک عجیب قیامت کا مرزل تھا حسین ابن وہ بیوی جسے بچپن سے آخری دن تک شب شروع دی چہاں سید و چودہ نے بہت سارے کام کی بہت دیر اپنی بیوی کو سینے پہ لکھا کے رکھا شاقلہ نہ محبت ہے امام حسین جتنے بھی مصروف ہوتے تھے آپ کی زندگی کا یہ معمور را واجب نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے نماز آخر کے نوافر آخر گھر میں پڑھتے تھے کیوں اس لیے کہ آپ کی بیٹی سکینہ تو چاہے نمازیں بچھا کر حرور انتظار کر گئی بابا آئیں گے اور ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں گے اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سکینہ نے چاہے نماز بچھائی ہو حسین کشیق نہ لائے دونوں باپ اور بے کی کھانا اکٹھے کھاتے تھے میں روایات میں دیکھا اندوستان کے آلے میں خوبصورت کتاب دکھی ہے جنب سکینہ کی زندگی پر باقی علماء نے بھی دکھی میں نے پڑھا روایتوں میں امان حسین اپنی بیٹی کی ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کبھی امان حسین اپنے ہاتھوں سے لقمہ بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے دہن میں رکھتے تھے کبھی سکینہ لقمہ تو کہ خود اپنے باپا کو کھلاتی ہے جن محبت ہیں یہ تک بچی وہی ہے تو مچھلی اور پانی کا تاغ لگتے اور روز آشور وہ مرحہ آیا تو حسین زین فرز پر سوار ہوئے اور کیونکہ منظر دیکھا نیچے ہوتے سکینہ بن تو حسین کو گوڑ ملی لگتے میں بیوی کی معرفت عرض کرنا چاہا گوڑ ملی آ دیر تک تیار کرتے رہے باتیں کرتے رہے کبھی سینے سے لگاتے تھے بھیجتے تھے چونتے تھے ہاتھ کبھی کان چونتے تھے کبھی لف چونتے تھے کبھی سکینہ کی جلے کے اسے لیتے تھے پاہ دیر تک دونوں آئی دوسر سے پیار کرتے رہے بلہ آخر امام حسین نے فرمائے سکینہ بیٹی آپ مجھے جاننے کی اجانت دی کیا کبابا میں آپ کو نہیں جانے ہوگی کہ کیوں سکینہ کبابا اس لی کے صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آنے کبھی بھی جانے بھی دی شاید میں آپ کے لیے پانی لے کے آجاؤ کہ بابا آپ مجھے پانی نہیں چاہیے میرے چچا عباس بھی یہی کہ لے دی بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی جب سے ید شہدان نے یہ دیکھا کس حقیمہ کسی طور آپ کو نہیں چھوڑی اب حسین جیسا حساس انسان حساس کی اس مرتبہ ردیہ پر پائے سکے ممکن نہیں کہ اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور اس موقع پر اپنی بیٹی سکینہ سے عجیب سوال پوچھا کہ سکینہ آپ کو بتا ہے آپ کی ولاد کیوں ہوئی تھی سکینہ جان دی گی آپ دنیا نے کیوں ہوئی کہ نہیں بابا آپ پتائیے کہ سنو سکینہ میں نے اپنی تحجد کی نماغ میں اپنی نماغ شب میں آپ کو دعاوں میں مانگا اور یہ کہ کہ مانگا پروردگار تو مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں جسے میں بہت زیادہ پیار کروں جس کے بغیر دی گھر مجھے اچھا نہ لگے لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداس کرے اسے تازیانے لگے سبر کرے کماچے لگے سبر کرے اس کے کانوں سے بادیاں نوچی جائے ایک ایک بات خود حسین کی زبان سے بتا رہے ہیں ادھر حسین یہ باتیں کر رہے ہیں ادھر حسین کی مارف ہے کس کس نکتے پر کربلا والوں کی پیاس روز آشور خند ہو گئی لیکن سکینہ کب تک پیاسی ہے صرف پیاسی ہے نہ بھوکی بھی بھوکی بھی ہیں لیکن شب آشور امام حسین نے ایک وسیعت جی بھی فروائی تھی سانی نظارہ اور باقی بیپیوں کو کہ اگر سفر میں آپ پانی مان پڑے تو مان لینا کبھی کھانا نہ مان اس کی حکمت میں ارز کروں گا جناب سکینہ کب سفر کر رہی تماش کھائی بچی جس کی کانوں سے مسلسل خون ریس رائے جس کی چہروں کی رنگت اس طرح امام زمانہ زیارت اللہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو اس چار برس کی بچی سدینہ پر جس کے رکھساروں کی رنگت کربلا سے دیکھ کھوپا کھوپا سے دیکھ شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی اتنے مسائب کے سمندر سے گزر ہوئی یہ بی بی لیکن باپا کے مقصد پر کیسے نگاہ رکھے ہوئے جیسے کوشا سے گزر رہا یہ قاتلہ کسی خاتون نے گھر کی چھت خجور پھیکی اور مسلم ابن عبیر کی بیٹی آتکہ ہمسن جناب سکینہ کی بھوک ہے پیاس ہے جیسی خجور ان کی گھوک میں آکے گری وہ خجور کھانے لگی دہن کی قریب جانے لگی حسین ابن علی کی عارف ہوتی حسین ابن علی کے مقصد کی امین بیٹی سکینہ بن حسین بلند آن سکینہ آتکہ یہ پھیک دو صدقہ ہے انجم صدقہ تو ہم اہل عیس پر حرام دیا عجد معرفت سکینہ میں حرام ہو جس سفر نصیبت کے سمندر سے گزر کر جب شام پہنچی ہیں لفظ شام زبان سے ادا کرنا آسان ہے کیا مسلمت ہیں شام میں آئیں جیسی شام میں یہ کاروان پہنچا نو صحابہ کرام رسول اللہ جن کا تعلق شام سے انہیں تعرف ہو گیا یہ خاندان رسالت ہے آگے کسی بڑے سے بات کرنے کی جورت نہ ہوئی سوچ بچی سے بات کر آئے قریب آئے جناب سکینہ کو سلام کیا کہا بیوی میں پہچان گیا آپ ہمارے نبی مزرور محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہیں بتائیے اس پردیز میں شام میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یہ سکینہ کی معرضت کیا کہا اجیب جواب تصور نہیں کر سکتا کہا کہ بتائیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں کیا پرما کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرے نانا کے صحابی ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے تو یہ جو سامنے سر ہے لو کے نیزہ پر سوا جس نیزہ بردار نے اس سر کو اٹھایا ہوا ہے آپ نیزہ بردار کو کچھ رقم دے کے رازی کریں کہ وہ اس سر کو یہاں سے آگے لے چاہتے سو صحابی رسول تاج چپ کر رہا ہے کہا میں سوچ رہا تھا آپ مجھ سے پانی مانگے گی کھانے کا مطالبہ چلے گی کچھ اور خواہش کریں گی لیکن اس سر کی یہاں سے اٹھ کے آگے چلے جانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہا اے میرے نانا کے صحابی یہ سر میرے بابا حسین کا سر اور شام کے تماشائی میرے بابا کے سر کو دیکھنے کی سب اکٹھے ہیں اور ہم ان معماروں کی بھنے سب کی نگاہیں مجھ پر میری بھوپیوں پر پڑ رہی اور اگر یہ سر آگے چلا جائے گا تو ہم ان معماروں کی نگاہوں سے بگ جائیں گے یہ سب کی معرفت ہے کیا مسئیبت دیکھئی بس آخری روایت عرص کروں میں نے بہت زحمت دی آپ کو مطلب لگاروں کے جملہ ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کربلا میں ہی گفت ہو ہی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مسائد کس میں دیکھے کہا جاتا ہے جو شہید بہنے چلا گیا اس کی مسئیبت کم ہے اور جو پاک میں گیا اس کی مسئیبت زیادہ ہے اور جو سب سے اور پھر جملہ لکھنے والوں نے لکھا سارے قیدیوں کی مسئیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیتی شکینہ کی مسئیبت کیا دیکھا اس شفر میں بی بی نے وہ کام ہوا جو ظلم کسی پر نہیں ہوا جب کربلا سے کوخہ اور شام لے کے جانے لگے شمر اس نے روح سے آشور بی بی کے رخصار سے تماشے مارے تھے عجید پینہ تھا عجید بشمنی کیس کے دل میں حسین کے لئے حسین کے خاندان کے لئے حسین کی بیٹی کے لئے اس نے باقی بچوں کو بڑی خوادی کے ساتھ سوار کیا ماں کے ساتھ سوار کر دیا بڑی سوار کیا جب یہ سوار کرنے لگا شقی سانی زہرہ نے فرمایا یہ بچی تو اگر محمل پہ بھی بٹھایا جائے تب بھی اکیلے سفر کی عادی نہیں گل جائے گی تو کیسے پغیر محمل کے ایک پھوشت کی گوٹ کی پھوشت 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 بچی گل جائے کرنے کچھ نہیں ہوگا آپ محمل رہو نہیں گرے گی تو کیسے نہیں گرے گی تو ابھی میں باندھنے لگا اس نے کیا صرف کیا چلاب سکینہ کے ایک پاؤ کے ساتھ رسی باندی اور اس رسی کو نیچے سے گزار کر سیدھر سکینہ کے دوسرے پاؤ کے ساتھ باندھی اور آدمی کاروان چلنے لگا جیسے جی اوٹ چال رہے تھے چلنے کے نتیجے میں وہ رسی تو پیچ سے رگر کھاتی گئی یہ پھسنا شروع ہوئی اور ایک مقام پر یہ رسی ٹھوٹ گئی رسی ٹھوٹی کیا ہوا راوی کہتا سیم اشتر نیچہ بردار میں اٹھایا ہوا تھا ایک مرتبہ یہ سارے افراد رکھ گئے کھڑے ہو گئے اور شریف رنیز رجوشن جب اس نے مر کے دیکھا جو اس کاروان کی قیادت کر رہا تھا اور غصے سے ان سپانیوں سے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکھ پھر ہم نے کئی افراد نے مل کر کوشش کی کہ میری کو اٹھا لیکن یہ میری سا آگے نہیں بڑھ روشمن ہے شمر آقا کا قاتل لیکن جانتا ہے کہ امام حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا یہ نہیں کہ کچھ اور افراد مل جاؤ سب مل کے اٹھاؤ تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا آیا سید سجاد کے پاس ایک مرتبہ سید سجاد کی پس پر اس نے تازیانہ برسانہ چکتی یہاں تک امام سجاد کی پس جب خون جاری ہوا جب یہ خون زمین پر گرنے لگا امام سجاد خاموش ہے جب بہت دیکھ تک مارتا رہا حضرت اپنے بابا کے کٹے برسا کی طرف دیکھا کہا بابا صرف اتنا بتا دیجئے یہاں رکھنے کی برسا کیا ہے کی رکھ گئے ایک مرتبہ اللہ بھائے حسین میں چنبش پیدا ہوئی کہا سجاد میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری بیٹی سکینہ نہیں آئی حسین یہاں سے آگے نہیں پڑ سکتے جیسے یہ آواز سانی ازہرہ کے کانوں میں پڑی ایک مرتبہ بیٹی نے خود کو اوٹ کی بلندی سے زمین پر گرائے اور دور پیچھے آئیں جھاڑی وں کے پر آواز بلند کی اینا بین یس اینا 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 سے آگے بہی سانی سہرہ نے سوال کیا جب پوری دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے آپ کون ہیں اور اسی تو وہ بچی ہے کہ آشور سے لے کے آپ تک نہ پوری ہمارے اس عبادت کے لئے بارگاہ سے عجر عظیم قرار دے پوری دیگر حق سکیمت حسین آج کی شکر میں ہم سب کو گناہوں کی کی حی عطا پر پوری ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف پر لائے ہم سب کو نعمت تقوی آتا فرما ہم سب کو مکہ احبیت آر اک شاگر بننے کی دو کی اتا فرما جو مومن مریض ہیں انہیں شفا آتا فرما جو تندست ہیں ان کی تندست کی دور فرما جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد آتا فرما جو مومنی رگلت کرنے سب کو جو رہے جگہ آتا فرما ہیں پروردگار امام زبانہ کی سپاہیوں کی افاظت فرما ہے بلخصوص امام زبانہ کے سپاہی دنیا کے جس نکتے پر اس گوشے مصروف جہاد نظام اسلام نظام بدایت کی سربلندی میں مصروف ہیں بلخص وہ مجاہدین اور امام کی وہ سپاہی جو شام میں سامی زبرا کے کرم کے دفاع میں مصروف میں پریشانی دار ان کی افاظت فرما دشمنہ نے ازاداری دشمنہ نے اسلام دشمنہ نے بلائیت کو نابود فرما پرودگار آج کی شب میں چون مومن صفح عذاب ورحم دن میں کوئی حاجت دیکھ آیا ہر حاجت کو پورا فرما ہر دور کو مستجاب فرما یوسن زہرہ کے ضرور میں تعجیل فرما ہم سب کو اپنے آقا کی معرفت نصیب فرما پرودگار ہمیں بھی اپنے آقا کا وقت کے حسین کا سپاہی بننے کی تو ہی خدا کرنا الٹما سے آج برادر وزید جناب موئی تی والدہ موظمان برسی میں ان کی سارے سواب کے اور اپنے جنلہ مومنی مومنہ جو ہمارے درمین نہیں میرے پرمائے کرا مرموم طالب جوری صاحب منتظر عباس نکوی صاحب باقی جو ہمارے بیجنے سے رخصد ہوئے شوہرہ اسلام ایسے اخراب کی اس دنیر میں جنل کی کوئی فاتحہ بڑھنے آگے سب کے برادر جاتی بدنگی اور سارے سواب کی ایک مطبع سور فاتحہ تی مطبع مطبع مطبع